صحابہ رضی اللہ عنہم اس امت کے آتما کے آدھار پر سب سے اچھے دلوں کے آدھار پر سب سے نیک گیان میں سب سے گہرے اور سب سے کم دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں وے سرو شکتی مان اللہ کے عاشقوں اس کی پستق قرآن میں تتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اس کی سنت میں سب سے ادھک جاننے والے ہیں وہ قرآن اوم حدیث پر سروادک عمل کرنے والے لوگ ہیں ہتھ چاہنے کے معاملے میں سروادک پرن اوم بدعات تتہ اچھاؤں کے پیچھے بھاگنے سے سروادک دور رہنے والے تھے ہمارے اوپر ان کا ادھکار ہے کہ ان کی جو فضیلت ارثات پردھانتا صحیح سنت سے پرمانت ہے ہم اسے سویکار کریں تتہ ان کے پرثم مسلمان ہونے اوم ان کی بھلائی اور اپکار کے کارن ہم من سے ان سے پریم کریں اور جب ان کا اللیک ہو تو زبان کے دوارہ رضی اللہ عنہ کہیں ہم ان سے دھرم سیکھیں تتہ ان کا انوسرن کریں اور ان میں سے کسی سے بھی ارشیہ اوم دویس نہ رکھیں ان کو گالی دینا حرام ہے یہاں آستہ رکھیں جبکہ ان پر لانت بھیجنا اور بڑا پاپ ہے کیونکہ قرآن میں جو ان کی پرشنشاہ کی گئی ہے تتہ پر لوگ میں اچھا بدلہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے یہاں اس کے ورد ہے اس کے اترکت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان بھی ہے کیونکہ آپ نے ہی ہمیں ان سے پریم کرنے اوم انہیں گالی نہ دینے کا آدھش دیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی وہ ان کے ایک مد اتوہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا ان کے مد جو ویواد ہوا ہم اس کے بارے میں اتی ادھک چرچہ کرنے سے بچیں تتھا یہ آستہ رکھے کہ وہ مجتحد تھے جنہیں پن پرابت ہوا ان میں سے جو صحیح مارک پر تھے ان کے لیے دوہرہ پن ہے تتھا جو غلطی پر تھے ان کے لیے ایک پن ہے تتھا اجتہاد کے کار اور ان سے ہونے والی غلطی ماف ہے ان کی اور منصوب قدعچار کو پھیلانے سے بچنا کیونکہ یہ سمست جھوٹ او منگرنت باتیں ہیں تتھا ان میں سے کسی کے بارے میں یعنی تھوڑا بہت کچھ صحیح ہے بھی تو یہاں ان کے صداچار کے سمدر کی طلنا میں کچھ بھی نہیں یہاں آستہ رکھنا کہ ان کی سریشتہ میں بھنتہ ہے اور ان میں سروشریشت خلفائی راشدین ہیں پھر وہ دس لوگ ہیں جنہیں سورگ کی شب سوچنا دی گئی تھی پھر بدر میں شامل ہونے والے ہیں پھر بیعت رزوان والے اتیادی ہم ان کے لیے دعا کریں تتھا ان کے لیے دیا ایوم چھما کی پرارتنا کریں تتھا ان کے لیے دعا کریں